آج کی اس بزن میں کیونکہ ہمارے اندہائی اس باب میں احترام کرتے ہیں قرآن کی بابتی بیان کر رہتے ہیں ہم اسی بات کو ہم من کریں گے قرآنِ مجید کا کیا معنی ہے اور قرآنِ مجید انسانی زندگی میں کس طرح سرداد ہو سکتا ہے اور ایک مسلمان انہوں نے کناتے سکتا ہے قرآنِ مجید کے حوالے سے ہم اس لنداری کے آئے گا یہ سب سے پہلی بات قرآنِ مجید ہے قرآنِ مجید قرآنِ مجید ہے جس کا مثلا ہے الجمع والضمن والاجتماع کیسی چیس کو جمع 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 کیسی چیس کو ملانا اور کیسی چیس کو افتا کرتا اگر دینی پیرائے کے پہل جمع کرنا چاہتا رہے گا تو کس کی کا افتا کرتا ہے اب ایک ساتھ اپنے ایمان کو صحابہ کے ایمان کے ساتھ لگانا چاہتا ہے اس کتاب کو نمالا ہے اور اس کے ناظر میں آج بھی انہائی علم افتار الارض میں پہلی ہوئی مقمت اسلام شاہتا ہے اگر پوری کائنات کو کسی بات پر جمع کیا جا سکتا ہے کسی پیغام پر اکٹھا کیا جا سکتا ہے یا کسی پہلو کو بنوایا جا سکتا ہے تو وہ قرآن کا پہلو ہے ایک قرآن کا ہی لازرار پیغام ہے اس میں کسی مسلمان کو شک نہیں ہو سکتا ہے اور جس شخص کو قرآن محید میں شک پہلا ہو جائے ہر مسلمان تو اس کے ایمان میں شک کرنا چاہتا ہے قرآن کری اللہ سبحانہ ہم جانے میں اپنے دیارے پہ عمر محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کے نازل کیا اور جب سے نازل ہوا اس وقت سے جتک اللہ چاہیں گے اور یہ قرآن ملید باقی رہے گا اس وقت تک پوری کائنات کے لیے یہ ہدایت کا بہمان کریں گے لیکن شرط یہ ہے کہ ہدایت دینے والا قرآن جائے گا یہ قرآن ملید پوری کائنات کی حضرت فارس اور غلطی کی آلامت اور نشانی نہیں ہے شرط یہ ہے کہ یقین بن جائے کہ اس کے غیر عزت ہے اس کے غیر غلطی حضر پر آسنا ہی ہو سکتا ہے اس کے غلطی حضر پر آسنا ہی ہو سکتا ہے انا این نبیت قد قائم این اللہ یرفع بها لالکتاب اقواما ویبع به اقواما کہ تمہارے جویلے یہ بات نہیں چکتا ہے اس قرآن کی وجہ سے اللہ قوم کو بلدنیاں کا فرمائے گا اور اس قرآن کی وجہ سے ہی جب اعراض کر لے گی حرمت اور اس قرآن کی اس قرآن کی قومیں ضررر ہو گیا اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو صراطِ محمد نصیب آمین کشکاتِ انسان سمسطہ دے پر آمین ہے سچی بات یہ ہے کہ جو دو کلمات پر مستمی قیوان ہمارے مزر کو ندیہ ہے یہ زندگیوں کا نچوڑ دے آج انسانی زندگی کا مشہن اور فرمج نظر نہیں لگتا یہ ہمی بھی شعب کی باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جنہوں میں کام کرنا ہوتا اللہ تعالی ہمارے مزروں کی زندگی میں ہم صحب سے برکت عطا پر آئے گا آج کام تو یہ بات کرنے کیلئے بھی کوئی تیار نہیں ہے یہ جائے کہ دنیا تو تیار کیا جائے اس بات دے صحابی رسول جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سراج کرتے ہیں اللہ کی رسول نے قرآن کی تلابت کرنا چاہتا ہوں کتنے دن میں قرآن میں یہ ختم کرتا ہوں قائل 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 روی عام تم کی تلابت shit کائپ من قائل رسول صحابت سید پچیس نیر میں ختم کرلو پھر کہا اور کا بیس نیر میں ختم کرلو اقرابو فی خمسے پی عشر بندرہ نیر میں ختم کرلو آمد بس پرکا آمد اقرابو فی عشر دس نیر میں قرآن بیل کو مل کرو اور آخری بات فرمائی اقرابو فی سرزعی سات دن میں قرآن مقیم مکمل کرو ان سایی حدیثوں کو جمع کیا جائے تو جو خلاصہ ہمیں سمجھ نہیں آتا ہے وہی بات آتے سامنے بیشتی جائے پرمائی یقین دن میں قرآن مقیم ختم کرتا ہے لائف قوشی کرنے میں قرآن اس نے پھر قرآن کو سمجھا اس لیے قرآن مقیم کو اس انداز سے پڑا جائے اس انداز سے پڑا جائے اس لیے قرآن مقیم اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلیم مجتمع قرم فی بیت من بیوت اللہ يدلون کتاب اللہ ویتدارسونه بينهم ایلا نزلت علیہ السکینہ وغشیتهم الرحمہ وحفتهم الملائکہ وذکرهم اللہ فی من عندنا جو مسلمان اللہ کے قدیم جمع ہو جائے قرآن مقیم کی تلاوت کریں اور صرف تلاوت کا اقتفاہ نہ کریں بلکہ اس کے مدعا اور مفاجین کو سمجھیں مذاکرہ کریں یہ قرآن مقیم کی تلاوت کا تو اس کے مقائم سے آدائی حاصل کرنا اللہ کو اکمہ پسند رہے تھے خالق و حالق نقص چاری عامات سے نوازے تھے اللہ غشیت سمع اللہ کی رحمت اس مجلس کو بسانت کریں اللہ اللہ علم السقینہ اللہ کی خرصے سکونت ناظر ہو جاتی ہے وحفظ آج دنیا کا بادشاہ جب آتا ہے تو اس کے پوٹر پوٹر دینے میں کریے آخر کتنی بخور جاتے ہیں وہ پانچ ازار آ جاتے ہیں لیکن اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ نے ایک حسنہ کر دیا کہ سب سے بڑے عزت بانا تو ہوا ہے جب نے اس قرآن کے پتبتوس و حزمت و جلالت کو بیٹھا ہے اس قرآن کی خلافت تک میں آنے کو پوٹر کر دینے کے لیے صحیح بخاری کے نوایتوں کا اصلاف ملایا جائیں تو سمجھ میں آتا ہے اتنے فرستے ناظر ہوتے ہیں حتے یملاونا بین السماء والارد زمین و آسمان کا خلافت اتنے فرستے ناظر ہوتے ہیں موسیقی 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 موسیقی